دیکھتے ہیں کیا کیا سوال آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد فرمان سمجھ سے ہوں میرے سوال شیخ فیضا سناولی صاحب سے یہ ہے کہ اگر عورت کی ڈاڑی کے بال آ جائے یعنی تھوڑی کے نیچے کے تو وہ اس کا کیا بار ہے یعنی کتر دے اس کو صاف کر دے یا یوں ہی چھوڑ دے برائے مہروانی قرآن و حدیث کی روثنی میں جواب یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت کو کہیں پہ نیچے داڑھی کا بال آ جائے تو وہ کیا کرے کیا عورت تو بال کار سکتی ہے یا ایسے ہی چھوڑ سکتی ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو اگر بال آتے ہیں داڑھی میں تو بال کار سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لئے داڑھی کا بال آنا یہ غیر فطری ہے احادیث میں جو یہ آتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور وعف اللہ داڑھی کو معاف کر دو یہ سارے آقامات مردوں کے لئے ہیں اور عورتوں کو داڑھی نہیں آتی ہے پوری دنیا جانتی ہے اب اگر کسی عورت کو داڑھی آتی ہے تو یہ خلاف فطرت ہے فطرت کے خلاف ہے تو جو چیزیں بھی جسے میں فطرت کے خلاف آ جائیں آدمی ان کا اضالہ کر سکتا ہے داڑھی تو آپ جانیں دیجئے مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں پانچ اگلیاں ہوتی ہیں لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں چھے اگلی آ جائے تو یہ چھٹھی اگلی آنا خلاف فطرت ہے یہ غیر فطری ہے اب اگر وہ آپریشن کر کے اس کو نکلوانا چاہے تو وہ نکلوا سکتا ہے حالانکہ حدیث میں اس بات کی بھی تاقید ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم میں رد و بدل نہیں کر سکتا جسم کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کر سکتا لیکن اس مسئلے میں یعنی پانچ کی جگہ چھے اگلی آ جائے تو چھٹھی اگلی کو کار کے نکال سکتا ہے اس مسئلے میں چونکہ یہ غیر فطری چیز تھی ایک بیماری کی قبل سے چیز ہے اس لئے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے ایسے ہی اگر عورت کو بال آ جائیں تو عورت اس کو نکال سکتی اس میں کوئی شک صبح نہیں ہے خصوصاً عورتوں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ انہیں موچ رکھنا ہے یا داڑی رکھنا ہے یہ جو بھی احادیثیں وہ مردوں کے بارے میں ہیں اس لئے چاہے داڑی کا بال ہو موچ کا بال ہو یا عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کا بال ہو اگر اس حصے کے بارے میں کوئی خصوصی بات نہیں ہے تو اس بال کا وہ ازالہ کر سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں عورت کے لئے ایسی کوئی ممانیت نہیں آئی ہے عورت کو منع نہیں کیا گیا ہے کہ وہ داڑی کا بال نہ کٹے موچ کا بال نہ کٹے اس لئے اگر اس کے چہرے پر داڑی آ جاتی ہے تو وہ اس کا ازالہ کر سکتی اس میں شک و شبے کی بات نہیں ہے اور باقی جو احادیث ہے جن میں یہ پابند کیا گیا ہے کہ داڑی بڑی رکھیں داڑی بڑھائیں تو وہ مردوں کے تعلق سے ہے عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں امید ہے آپ کے جواب مل گیا ہوگا